بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سورنٹس آج ہم اپنا اڈوب فوتو شاپ کا لیکٹر نمبر 13 سٹارٹ کریں اور آج کے لیکٹر کے اندر ہم کلپنگ ماسک پر میں پڑھیں گے کہ کلپنگ ماسک کیا ہوتا ہے icer کو کیسے تیکھ سکتے ہیں کسی کو اپلا mindset کر سکتے ہیں کسی پیچر میں کسی اڈیز کارسکتے ہیں کسی پیچر میں کیسے کارسکتے ہیں کسی پیچر کو پیچر میں کیسے کارسکتے ہیں سب سے پہلے یہ اقام پاس ہے ہم اپنے ٹیکس کو لے آتے ہیں پہلے سے پوٹو شاپ ٹیکسس میں نے اسے لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد ہم کسی بھی ایمیج کو اوپن کر لیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس وہ ایمیج آ چکی ہے آپ نے کوشش یہ کرنا ہے کہ جس چیز کو کلپنگ کرنا ہے جس چیز کو اگر آپ نے کسی ٹیکس کے اندر لے کے آنا ہے تو آپ نے اس پچر کو لیئر پینل میں سے اوپر رکھنا ہے اور اس ٹیکس کو نیچر رکھنا ہے اور جب بھی آپ اس نے آنا ہے اپنی فرسٹ ون لیئر پر اور آلٹ پریس کر کے آپ نے ان کے سینٹر میں آنا ہے جب آپ کا ایرو آپ کو لیئر پینل میں اس طرح کا شو ہونا سٹارٹ ہو جائے تو تب آپ نے لیفٹ کلک کرنا ہے تو آپ کو شو ہو جائے گا کہ آپ کی پچر جو ہے وہ آپ کی شیپ یا آپ کے ٹیکسٹ ہوگی اس کے اندر جی کلپ ہو جائے گی اب ہم کسی بھی طرح سے اسے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اسے ٹرانس فارم کر سکتے ہیں اگر آپ اسے ہاف پہ رکھنا چاہ رہے ہیں ہم ہاف پہ رکھ سکتے ہیں سینٹر میں کرنا چاہ رہے ہیں سینٹر میں کر سکتے ہیں جیسے آپ ایڈجیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اسے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں کسی بھی طرح سے دیکھیں ہم چینج کرنا چاہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں ایک نہیں ہم دو پچرز کو ایڈجیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ سیمپل آئیں اور ایک سائٹ پہ آپ یہ پچر ایڈجیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے ایک سائٹ پہ یہ پچر ایڈجیسٹ کی ہم ایک اور پچر لے آتے ہیں ہمارے پاس یہ پچھر ہے تو ہم نے سیم وہ کیا کرنا ہے کہ ہماری وہ پچھر ہمارے ٹیکس سے اوپر ہونے چاہیے اور ہم نے میں نے سی سینٹر میں لائے تو وہ آٹومیٹکلی اس میں ایڈجسٹ ہو گئی ہے اب یہ دیکھیں کیا ہوا ہے کہ یہ دو پچھرز تھی دو پچھرز ہیں اور انہیں میں نے ایک ہی ٹیکسٹ کے اندر اس طرح سے ایڈجسٹ کیا ہے کہ وہ ایزا ایک بہت ہی ایفیکٹیو ایفیکٹ ہمارے پاس جو ہے وہ شہو ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائٹ پہ جو ہے وہ ماؤنٹینز ویو ہے اور ایک سائٹ پہ جو ہے وہ ایزا جنگل جو ٹریز ہے وہ ویو ہے اور کتنا ہی ایفیکٹیو جو ہے یہ لگ رہا ہے ہم اب جو ہے اپنی کلپنگ ماس کو ایک شیپ میں یوز کر کے چیک کر سکتے ہیں اپنی شیپ میں کیسے اپلائی ہوتا ہے اس کی ایک اور کمانڈ بھی ہوتی ہے سیم اپنی کام وہی کرنا ہے کہ آپ نے ہمیشہ اس ٹیکس کے اوپر لیئر پینل میں رکھنا ہے اور کنٹرول آرل جی پریس کریں گے تو ہماری وہ جو پچھر ہوگی وہ آٹومیٹیکلی کلپ ہو کے اس ٹیکس کے اندر آ جائے گی تو ہم چلتے ہیں اپنی سیم کسی بھی ہم کو جو شیپ لیتے ہیں اور شیپ کے اندر جو ہے اب ہم اپنی ٹیکس کو ریکھا دیں اب ہم نے کہ کی ہے ہم یہاں سے جو ہے وہ پیرا گونوں لے لیتے ہیں ٹیک ہے اور یہاں سے اپنے کورنرز دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں سے سکس کورنرز جو ہے وہ کر دیتے ہیں اور یہاں پر آ کر ہم نے اسے کیا کی ہے اس کو بنا دی ٹیک ہے اس میں کلر کوئی بھی فیل ہوتا ہے یہ میٹر نہیں کرتا ٹیک ہے کیونکہ جب آپ کلر فیل کرتے ہیں تو آپ کا ایزا شیپ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی جب بھی ہم کسی بھی پیچر کو اس کے اندر کلپ کریں گے کیا ہوا ہے اب ہماری یہ ایمیج ہم نے اس کے اندر شو کروانی ہے تو ہم نے وہ ایمیج اپنی بیک پہ لے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس ایمیج کو اس کے اوپر لے گے اور لے کے جانے کے بعد ہم نے اسے کیا کرنا ہے کہ اسے ایجسٹ کر لینا ہے اس طریقے سے کہ جس طرح ہماری وہ اس کے اندر ہمارے شیپ کے اندر جو ہے وہ اچھے طریقے سے آ جائے ابھی دیکھیں ہماری بیک سے شیپ نظر نہیں آ رہی آپ نے سیمپل اس پہ آنا ہے اور کنٹرول آلٹ جی پریس کرنا ہے تو وہ آپ کی آپ کیری ہے آٹومیٹی سے اندر ہے جا شیو ہو گیا وہ آپ کی کہ ہم اس کے اندر کوئی پیچھے بھی�לے کہ سکتے ہیں کوئی ٹیکس بھی کہ ساکتے ہیں ہے اوکی نیکس ون ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم ایک پچھر کو پچھر میں کیسے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل وہی کہ ہم نے جو ہے اپنی ایک پچھر لے لینی ہے اور اس پچھر کو ہم نے آن کرنا ہے یہ ہمارے پاس پچھر آ چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس پچھر کی سب سے پہلے کیا کرنی ہے سیلیکشن کرنی ہے سیلیکشن ٹوٹ پر آتے ہیں اور آنے کے بعد آپ نے اپنی اس پچھر کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے سیلیکٹ سبجیکٹ بکٹ کرنا ہے تو آٹومیٹی کے لی ہماری کیا ہوگا کہ سوٹویر جو ہے وہ اپنے اوبجیکٹ کی ایمیج میں سے سیلیکشن کر دے گا اور ہم نے سیمپل کیا کرنا ہے کنٹرول جے پیس کر کے اس کو کوپی لے لینی ہے اور جو ہماری جو پہلے والی ایمیج ہوگی ہم نے اسے ہائٹ کر دینا ہے اب ہمارے پاس سیمپل جو جو ایمیج ہے صرف وہ ایمیج رہ جائے گی تو ہم نے کیا کرنا ہے اپنی اس ایمیج کو آن کر لینا ہے اور آن کرنے کے بعد اپنی اس ایمیج کو اس پہ ایجسٹ کر لینا ہے تاکہ ہماری ایمیج جو ہے وہ ہماری پچھر کے اوپر ایزیلی پھار جائے ہم نے کیا اسے ایجسٹ کر کے سیمپل آپ نے وہی کام کرنا ہے کنٹرول آٹ جی پریس کریں گے اور دیکھیں آپ کی ایمیج کے اندر وہ ایمیج آ چکی اب ہم نے بیک پہ فیس بھی شو کروانا ہے تو ایفیکٹ بھی ایفیکٹ بنانے کے لیے کافی ایفیکٹیو جو ہے وہ شو ہو تو آپ نے سیمپل ایریزر پہ چلے جائیں اور ایریزر پہ جانے کے بعد یہاں سے اس کی اوپیسی کو کچھ کم کر لیں اور اس کے بعد یہاں سے فلو کو بھی کچھ کم کر لیں کیا اور سموٹنیس کو تھوڑا سا انکریز کر لیں تو کیا ہوگا اب آپ نے دیکھا ہے کہ بیک پہ ماؤنٹینز بھی آپ کو ہلکے لکے نظر آئیں گے اور ایمیج ایمیج کے اندر ماؤنٹینز اگر ہم اس کے کہہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے کم تھوڑا سا کم شو کروانا ہے تو آپ نے سیمپل وہی کرنا ہے یہاں سے سموٹنیس کو کم کریں لو کو کم کریں اکوپائیسی کو یہاں سے کچھ کم کریں اور کم کرنے کے بعد اب شو کریں گے تو ہلکا ہلکا اب آپ کو بیک پہ یہاں پر جو ہے وہ فیس شک ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے کیا پر باڈی بھی ہلکی ہلکی آپ کو شو پورچی ہوگی تو یہ پیچر کے اندر پیچھ رہا اور ہم اسے یہاں سے اڈجیسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم مگذہر کو یہاں پہ نہیں ہم into کا نا چاہرہے ہیں اب اس پیچر کو واہاںبہ موف کر سکتے ہیں اسیہ کی خاصی کو آپ نے موک کرنا ہے ہم vitor کی کسی سائی کو یہی موک کر سکتے ہیں یہیکام دیکھیں کہیں پہ بھی ہم راکی سے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اور وہ مارا ایک بہت ہی ایفیکٹیو ایفیکٹ جو ہے وہ شوک ہو کا آکے آج کی لیکٹس